جانی تو چلی گئے یہ باب سائے میں خاموشی سے چلی جاؤں گی گریب گلتیاں کیوں کی جا رہی ہیں شاید رائٹر کا مقصد سٹوری کو آگے بڑھانے سے تھا کس لوجک کے ساتھ آگے بڑھانی ہے یہ شاید رائٹر کا مقصد نہیں تھا بارحل جی اب نیکسٹ اپیسوڈ یعنی اپیسوڈ 58 کے ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ دعا اخرکار حوالات سے نکل آتی ہے اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ دعا کو حوالات سے نکلوائی ہے سرفراز نے کیونکہ وہ ہی تغدو کر رہا تھا کیونکہ ایک سین میں دکھایا گیا ہے کہ جب نوشیروان دعا کو چھڑوانے کا کہتا ہے تو اس وقت جعفر جانے لگتا ہے لیکن اس کے گھر والے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جعفر کو روک لیتے ہیں اور یہ بھی ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ وہ بقاعدہ طور پر نوشیروان کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں اس چیز پر کہ دعا نے تمہیں زہر دیا ہے اس وجہ سے اس کو بھی رہنے دو حوالات کے اندر اور نوشیروان نے جو اس مقبر جواب دیا اس کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے اب نوشیروان کو تکلیف تو ہو رہی ہے دعا کے حوالات میں رہنے سے لیکن فی الحال وہ اس پر کچھ نہیں کرنا چاہتا پھر اس کے بعد یہ دکھایا گیا ہے کہ نوشیروان سے دعا ملنے کی کوشش کرتی ہے اور دعا کو چافر نہیں ملنے دیتا یہ بھی عجیب و غریب سی بات ہے کیونکہ جب نوشیروان اس سے بات کرنا چاہتا ہے اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی اس کی بیوی ہے تو اس سے ملنے پہ کیا اعتراض ہونا چاہیے کسی کو کیونکہ ابھی ان کے درمیان رشتہ تو ختم نہیں ہوا اور نہ ہی یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ واقعی میں دعا نے زہر دیا ہے تو پھر ملنے میں کیا حرج ہے کیا مل کر وہ سامنے سامنے کچھ اس کا نقصان کر سکتی ہے تو یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے جو اچانک سے ان دونوں کے درمیان عجیب و غریب سا کمیونکیشن گیپ پیدا کر دیا گیا ہے اس کے بعد نیکسٹ اپیسوڈ کے ٹیزر میں دکھایا گیا کہ کشمالہ ان پوائنٹس کو استعمال کرتے ہوئے جن میں سے ایک دعا کو سرفراز نے جیل سے نکلوایا ہے اور دوسرا دعا کو کیونکہ نوشروان سے نہیں ملنے دیا گیا اور نہ ہی دعا اب گھر میں پائی جا رہی ہے کیونکہ اس کو گھر سے بھی نکال دیا گیا تھا تو اب ان پوائنٹس کو استعمال کرتے ہوئے یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے نوشروان کے ذہن میں کہ دعا تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے اور یہ دکھایا گیا نیکسٹ اپیسوڈ کے ٹیزر میں کہ کہیں نہ کہیں نوشروان اس چیز پر یقین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اب ان سینز کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ آنے والے دو تین اپیسوڈ پھر سے بورنگ ہونے والے ہیں اور عجیب و غریب سے ہونے والے ہیں کیونکہ ایک طرف دعا نوشروان سے الگ ہو چکی ہے اور نوشروان دعا سے بدغمان ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ان کے درمیان کافی زیادہ فاصلے پیدا ہو چکے ہیں بارال جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کشمالہ پر کیونکہ جعفر کو شک تو ہو چکا ہے لیکن ابھی ایک اور ملاقات سرفراز کی اور کشمالہ کی باقی ہے کسی بھی بنیاد پر لیکن کشمالہ اور سرفراز ایک بار پھر ملیں گے جو چیز مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا تو جعفر یا نوشروان کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی یہ چیز دیکھ بھی لے گا اور ان دونوں کے درمیان جو بات ہوگی وہ شاید سن بھی لے گا یہ زیادہ لوجیکل طریقہ ہو سکتا ہے یہ سارا کا سارا معاملہ کھلنے کا اور یہی مجھے فیلحال سمجھا رہی ہے اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہوا تو نیکسٹ اپیسوڈ کے ٹیزر اور اپنی ویڈیو میں ضرور بات کروں گا بارحال جی ابھی اگر بات کی جائے دراما سے لجا نصار کے اپیسوڈ 57 کی تو کچھ حد تک انٹرسٹنگ تھا کچھ اللوجیکل چیزیں دکھائے گئیں جن کو دیکھ کر مجھے کچھ حد تک غصہ آیا لیکن فیلحال پچھلے کچھ اپیسوڈ کے مقابلے میں اپیسوڈ 57 کچھ حد تک دیکھنے کے قابل اور انٹرسٹنگ انگیجنگ تھا اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے اپیسوڈ اس کے کس طرح کے ہوتے ہیں ابھی اگر میں دراما سے لجا نصار کے اپیسوڈ 57 کو ریٹ کروں تو میرے مطابق اس کو بنتے ہیں 10 میں سے 7.6 یہ میری رائے اور میرا انیلیسس تھا آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمیٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ